سابق وزیراعظم جس کے لیے پوری دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ ترجمان ہے سابق وزیراعظم جو پاکستان کا ایک بڑا برینڈ ہے جو اقوام متحدہ کے اندر جا کے پوری امت مسلمہ کا مقدمہ لڑتا ہے جب اس پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد دوبارہ قاتلانہ حملے کی پلاننگ ہو سکتی ہے اس پر اتنے پرچے کٹ سکتی ہیں اس کے گھر کا گیر توڑا جا سکتا ہے اس کے گھر پر شیلنگ کی جا سکتی ہے تو صدیق جان کیا ہم شکوا کریں کہ صدیق جان نو ڈوٹ ایک میڈل کلاس ہماری طرح کے نیچے سے آیا ہوا غریب اور ایک کوشش کر کے اپنی مینت سے اوپر آنے والا اور کسی جاگیردار کا بیٹا نہیں ہے لیکن آج ایک جاگیردار جس طرح سے خان صاحب عمران خان صاحب بھی میڈل کلاس کے بیٹے ہیں اس طرح صدیق جان بھی ایک میڈل کلاس کا بیٹا آج دیکھیں نا یہ لوگ بے شک نشانے عبرت بنانی کوشش کریں دشتگردوں کی طرح ٹریٹ کریں روٹی اور پانی نہ دیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں چاروں طرف ہیں یعنی یہ پیچھے اعتجاج کر رہے ہیں آگے اعتجاج کر رہے ہیں ان صداد دشتگردی کی عدارت میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں لیکن مکسار یہ جی یہ لوگ ہار چکے ہیں یہ عمران ریاض کو بند کریں بول کو بند کریں صدیق جان کو بند کریں ٹی وی چینلز بند کریں آپ کو انہوں نے ریس کیا لیکن آپ کا کیا قصور تھا آپ نے ان کا کیا بھی گاڑا تھا آپ نے ان کا کیا چوری کیا تھا لیکن یہ جو بھی کر لیں آپ کو اٹھائیں صدیق جان کو اٹھائیں یہ سارا زور لگا لیں یہ ہار چکے ہیں ان کو شکیست ہو چکی ہے یہ اس طرح کے اور ہزار واقعات کر لیں پورا میڈیا بند کر دیں تمام ڈیجیٹل میڈیا بند کر دیں یہ ہار چکے ہیں اس وقت میں اسلامباد پریس کلب کے سامنے موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک بہت بڑی تدار میں صحافی صدیق جان کی رہائی کا مطالبہ کریں فیصل طرح صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم طرح صاحب یہ بتائیں صدیق جان کو کل جس طرح اگواہ کیا گیا کیا کہنا چاہیں گے کیا قصور سمجھ رہے ہیں صدیق جان کا دیکھیں اس وقت پورا نظام ایک عورت کی انگلیوں کے اشارے پر ناچ رہا ہے وہ پورے نظام کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچوا رہی ہے وہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے یہ سمجھ سے بالا طرح ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہ ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ فلان صحافی کو اٹھا لو صحافی کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انتہائی بھونڈے طریقے سے اٹھایا جاتا ہے اور اٹھانے کے بعد اس پر دشتگردی کی دفعات لگا دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے یعنی اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی کہ ایک صحافی صحافی کو ٹیررسٹ کہا جائے یہ بڑی خطرناک بات ہے یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے ٹیررسٹ وہ ہوتا ہے جو پشاور کی مسجد کے اندر نماز جمع ہو رہا ہو اور وہاں پہ وہ اپنا بم پھوڑ دے اور وہاں پہ ایک سو سے زائد لاشیں گر جائیں اور اس کے بعد ابھی تک اس معاملے پر کوئی پیش رفت نہ ہو اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے ٹیررسٹ وہ ہوتا ہے جو آرمی پبلک سکول کے اندر جا کے بچوں کو شہید کر دے ڈیرڈ سو سے زائد بچوں کو آرمی کے سکول کے اندر شہید کر دے اب ایک ٹیررسٹ وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں مائی کو جو سوال کرتا ہو لیکن عجیب بے شرمی ہے کہ ایک وہ جو میں نے کہا کہ خاتون جس کی انگلیوں پر پورا اس وقت نظام ناچ رہا ہے اس کی خواہش پر اس کو بھی ٹیررسٹ بنا دیا جی لیکن جو سب سے آج افسوسناک بات تھی نا کہ صدیق جان پر جب اس کو گاڑی سے نکالا گیا پولیس کی گاڑی سے تو کالا کپڑا ڈالنے کی کوشش کی گئی وہی وہی بطلب اسی طرح دشتگردوں کی طرح ٹریٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک اور جو سب سے شرمناک بات تھی یعنی اس پر تو پوری عدالت کے اندر سناٹا چھا گیا تمام لوگ جہاں وہاں پہ موزد جج صاحب بھی تھے وقلا بھی تھے صحافی بھی تھے وہ ساری خاموش ہو گئے سکوت تاری ہو گیا وہ بات یہ تھی کہ صدیق جان نے کہا کہ جب سے انہوں نے مجھے گرفتار کیا ہوا ہے نہ انہوں نے مجھے پانی دیا ہے نہ انہوں نے مجھے روٹی دیا ہے یار انسان کانپ جاتا ہے اس ملک کے اندر کلبوشن یادیو کے حقوق ہیں اس کی ماں کو بلایا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے ابھی نندن کو چائے پھلائی جاتی ہے لیکن صدیق جان کو پانی بھی نہیں پوچھا جاتا اور اس سے بڑی جو شرم کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ اور کہا تھا کہ یہ ملک بنا ہی اس نیرے ہیں کہ اسلام کی پریکٹس ہو سکے کیونکہ ہندووں کے ساتھ رہ کے ہم اسلام کی پریکٹس نہیں کر سکتے لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پچھتر سالوں کے بعد آج ریاست اس مقام پر پہنچی ہے کہ کربلا کا منظر ہے کربلا کے اندر یزید نے بھی یہی کچھ کیا تھا یہی کچھ کیا تھا کہ پانی بند کر دیا تھا اور امام حسین کا خاندان وہاں پہ پیاسا شہید ہو گیا تھا آج اگر اس ملک کے اندر وہی یزیدیت ہونی ہے تو پھر یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ پچھتر سالب آدم کا صدیق جان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچ دکھاتا رہا وہ دکھاتا رہا کون لوگ ہاتھکڑیاں لے کر آئے کیا کہیں گے دیکھیں وہ قصور تو وہی یعنی بڑی تکلیف ہو گیا ہے سادہ کپڑوں کے اندر جو لوگ تھے نا اب وہ ساری وعدادات ڈالنے کے اندر ملوث تھے اور وہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اب وہ جو ایک ویڈیو صدیق جان نے چلا دی اور وہ بن گئی کہ سادہ کپڑوں کے اندر لوگ جب وکلا نہیں جا پا رہے سابق وزیراعظم عدارت کے اندر نہیں جا پا رہا وکلا نہیں جا پا رہے صحافی نہیں جا پا رہے یہ کیسے سادہ کپڑوں کے اندر ایسے چودنیوں کے طرح پیچھے ہاتھ باندھ کے گھوم رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اندر مشکوک ہتھیار ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اب سب سے زیادہ تکلیف اس چیز کی تھی اور سب سے زیادہ تکلیف اس چیز کی تھی کہ وہ سارا بیانیاں وہ ساری چیز وہ عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش زمین بوس کر دی جو ہے صدیق جان نے ایک ویڈیو نے ایک ویڈیو نے سارا بیانیاں بدل دیا اور سارے وہ خفیہ کردار وہ سارے خفیہ کردار بے نکاب ہو گئے اب اتنا تو بنتا تھا نا یہ قیمت تو ادا کرنی تھی اچھے کیا سمجھ سینے صدیق جان ایک میڈل کلاس ہماری طرح محنت کر کے آج اس مقام پر پہنچا اس کا قصور کیا ہے کہ وہ جگیردار کا بیٹا نہیں ہے اس کا قصور کیا ہے وہ بڑے سیاستدان کا بیٹا نہیں ہے اس کا قصور کیا ہے کہ اسے نوازہ نہیں گیا کیا کہیں گے دیکھیں اس ملک کے اندر اب تو گریب اور امیر کی کوئی تمیز نہیں رہا گی جب سابق وزیراعظم سابق وزیراعظم جس کے لیے پوری دنیا پوری دنیا کہتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ ترجمان ہے سابق وزیراعظم جو پاکستان کا ایک بڑا برینڈ ہے جو اقوام متحدہ کے اندر جا کے پوری امت مسلمہ کا مقدمہ لڑتا ہے جب اس پر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے قاتلانہ حملہ کرنے کے بعد دوبارہ قاتلانہ حملے کی پلاننگ ہو سکتی ہے اس پر اتنے پرچے کٹ سکتی ہیں اس کے گھر کا گیر توڑا جا سکتا ہے اس کے گھر پر شیلنگ کی جا سکتی ہے تو صدیق جان کیا ہم شکوا کریں کہ صدیق جان ایک میڈل کلاس ہماری طرح کہ نیچے سے آیا ہوا گریب اور ایک کوشش کر کے جاگیردار کا بیٹا نہیں ہے لیکن آج ایک جاگیردار جس طرح سے خان صاحب عمران خان صاحب میڈل کلاس کے بیٹے ہیں اس طرح جا صدیق جان بھی میڈل کلاس کا بیٹا آج دیکھیں نا یہ لوگ بشک نشان عبرت بنانی کوشش کریں دشتگردوں کی طرح ٹریٹ کریں روٹی اور پانی نہ دیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں چاروں طرف ہیں یعنی یہ پیچھے اتجاج کر رہے ہیں آگے اتجاج کر رہے ہیں ان صداد دشتگردی کے دارت میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں لیکن مختصار یہ جی یہ لوگ ہار چکے ہیں یہ عمران ریاض کو بند کریں بول کو بند کریں صدیق جان کو بند کریں ٹی وی چینلز بند کریں آپ کو انہیں رس کیا لیکن آپ کا کیا قصور تھا آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا آپ نے ان کا کیا چوری کیا تھا لیکن یہ جو بھی کر لیں آپ کو اٹھائیں صدیق جان کو اٹھائیں یہ سارا زور لگا لیں یہ ہار چکے ہیں ان کو شکیست ہو چکی ہے یہ اس طرح کے اور ہزار واقعات کر لیں پورا میڈیا بند کر دیں تمام ڈیجٹل میڈیا بند کر دیں یہ ہار چکے ہیں یہ نہیں جیتنے والے صدیق جان سے کون سے شیل برامت کرنے تھے کون سے شیل نے جو صدیق جان نے اپنی جے میں چھپا لیے تھے کون سے شیل نے جو صدیق جان نے ان سے چھین لیے تھے یقین کہہ رہے ہیں آج وہ وکلا کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا عدالت کے اندر وہ مول لٹکا کے کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے شیل جاج نے پچھا کون سا شیل یار اتنے دو شیل ہیں کوئی شیل کا نمبر آپ کے پاس تھا کل سے آپ جو ہے کل سے گرفتار کیا ہوئے نا پچھلے چوبیس گھنٹوں میں آپ نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کیا تین دن سے یہ واقعہ ہو چکہ نا تین چار دن ہو گئے اس واقعے کو کیا ایک جگہ بھی ایک دفعہ بھی آپ کرائم سین پر گئے ہیں انہوں نے کہا نہیں گئے تو انہوں نے کہا پھر کون سا آپ نے شیل برامت کرنا ہے کون سے آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے وائس میچنگ کرنی ہے فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ کرنا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہے جب بندہ تصدیم کر رہا ہے جب بندہ اور سب سے سنین بھائی جو سب سے اہم بات ہے کہ جس پولیس والے سے وہ جو کیا ہے نا بندوک سینے کوشش کی شیل چین کر بھاگ گئے اس پولیس والے کو صدیق جانے بچایا تھا اس صدیق جانے اس کو بچایا تھا اس کو پانی پلایا اور آج میعالی شفاق صاحب نجاج صاحب کی جات سامنے یہی کہا کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس پر نیکی کرو اس کے شر سے بھی ڈرو ایک تو اس عمر فاروق پر نیکی کی اس کو اٹھایا اس کو پانی پلایا اس کو اوپر لے کے آئے کہ یار تم مر جاؤ گے تمہیں تمہارے اوپر پتھر برس رہے ہیں اور اسی کے اندر وہی سزا لیکن اصل وہی جو بات ہے سزا اسی بات کی ہے کہ وہ جو خفیہ کردار تھے وہ جو خفیہ ہاتھ تھے وہ بے نکاب ہو گئے ہیں لیکن جیت انشاءاللہ ہمارے صدیق بھائی کی ہوگی لیکن جیت تو ہو چکی ہے ہوگی نہیں جیت ہو چکی ہے جیت تو اسی وقت ہو گئی تھی جب اسے گرفتار کیا گیا تو ہزاروں لوگ بولنے اس کے باہر پہنچ گئے جیت اسی وقت ہو گئی تھی پوری رات یہاں پہ سینکڑوں صحافی جو ہے وہ سو نہیں سکے جیت تو اسی وقت ہو چکی تھی کہ آٹھ بجے سے تمام صحافی ان صداد دہشتگردی کی عدالت پہنچے ہوئے ہیں چار بجے پیش کیا گیا ہے اور یہ سارے لوگ اس کے لئے آئے ہوئے ہیں تو جیت اس کی ہے دیکھیں یہ شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے اس نے کچھ کیا ہے اس نے کچھ تکلیف دی ہے اس نے ان کے بیانیے کو ٹھیس پہنچایا ہے تو لہذا وہ تو جیت چکا ہے اس کو کسی سارٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تارر صاحب انہوں نے کہا صدیق جان کا قصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے سچ دکھایا اور وہ نامعلوم افراد دکھائے جو گوڑ کے اندر تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی تداد میں صحافی صدیق جان کی رہائی کا مطالبہ کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ